الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللل ومن يزللل فلا غادیلل ونشهد اللہ الاغ الا اللہ وحده لا شریک لن ونشهد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان مکہمیت مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان مکہمیت مجید اما بعد فان خیر الحدیث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يذکر الانسان اما خلقناه من قبل ولم يکو شيئا وکما قال تعالی یا ایوها الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعاد لک فی ای سورة ما شاعرک بک ساری دنیا تیری سارا زمنا تیرا جسے سنتا ہوں وہی کہتا ہے فسنا تیرا بتوفت جے امیدی خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے اپنے من دوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نابم اپنا تو بنت صدق اللہ العظیم ہر کے سمدی ہم دو سانا تحمید و تقدیس کی بریائی پاکی بڑائی اللہ احکم الحاکمین اور ہم الراہبین زاد لئی جس خالق کائنات مالک کائنات نے انسان نو ولقد کرمنا بنی آدم اور لقد خلقنا لانسان فی احسن تقلیم جیسا شاہی تحاج بہنایا پھر اس انسان نو اچھی اور پوری چیز اندر فرق کرندہ شعور اور سمجھتا فرمائی درود و سلام سید الولین والآخرین سید الرسل ختم الرسل فخر الرسل سید الانبیاء تاجدار انبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامیت دوستو بھائیو بزرگو رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ اے مہینہ چونکہ قرآن والا مہینہ پچھلے جمعہ قرآن دی نسبت دنال زوک قرآن دے موضوع تے تو ساہباب دے سامنے چند چیزیں گوشت گزار کیتی ہیں سر آج دے جمعہ دے اندر رمضان چونکہ اللہ رب العالمین دے نالت تعلق مضبوط کرندہ مہینہ اس واسطے زوک عبادت دے انوانتے آج دا جمعہ اللہ رب العالمین دے لوگانو قریب کا نوازتے تیار پیتا گیا میری دعا ہے اللہ تعالی میرے سمیم سب نانو اللہ تعالی آسانو عمل کرنی توفیق اطافہ دوستو بھائیو بزرگو جس طرح کہ میں پچھلے جنہیں حدیث بیان کیتی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان دے مہینے دن کنی اہمیت دے دس اور پھر عیدے نال تعلق جوڑن واسطے عیدے اندر مہینے دے اندر لوگانو تیار کرن واسطے لوگانو کمر بستہ کرن واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کتنی فرمایا کر دے ایسے نسبت دے نال اوہ حدیث ممبر والی جدے جدے چڑھ دیا ہویا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 دے لفظ بکھا رہے ہیں اور پھر صحابہ نے استفصار کیتا اللہ حضرت رسول نے جواب دیتا اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وجوہات دسیاں تین چیزیں دسیاں تینوں انوانوں دسے کہ جنہ دے اوتے جبریل نے اللہ حضرت رسول نے حکم دیتا ہے کہ تسیہ آمین کہنی ہے کہ جبریل کہنے میں دعا کر اوہ والدین دی خدمت نہ کرنے والا شخص اوہ تباہ ہو جائے اوہ حلاق ہو جائے اوہ برباد ہو جائے بہت بڑی چیزیں انوہ سمجھنے اور دوسری چیز جیدی جبریل علیہ السلام نے پاپ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے بیان کی تیسی اوہ سی رمضان دا مہینہ کہ جیس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جائے پھر رمضان دے مہینے دے اندر اللہ بولو آپنے گناہ دی بخشش نہ کروا سکے اے بھی بندہ حلاق ہو جائے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے دکھا کھنا رہے پاپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل دے کہنتے انہ دی آمین دیو تے آمین کہئے پتہ یہ چلیا کہ جس شخص نے رمضان دی قدر نہ کی تھی اوہ دیتے فرشتیان دی بھی بدوائے تے نبی دی بھی بدوائے اور تیسری چیز تھی اللہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے درود مبارک پڑنا ایک درود شریف بڑی بڑی چیز ہے ایسی بڑی چیز ہے کہ جیدے واسط جبریل ارشاہ تو آ کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہم موقع تے جمعہ دے موقع تے اللہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قوے حضور اوہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے حلاق ہو جائے جیدے سامنے تو آٹا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر اوہ تو آٹے تے درود نہ پڑے اے بھی حلاق تے تباہ و برباد ہو جائے اور ایک کام جڑا دروشریف والا بندہ نہیں کردہ اے دیتے بھی نبیان دی بھی بدوائے اس واسطے میں ربھائیو درمیان والی چیز رمضان اے عبادتہ مہین ہے اللہ نے جڑندہ مہین ہے اللہ نے یاد کرندہ مہین ہے اے اس نسبت سے نال میں چند چیزات تو ساہباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا میرا مقصد یہ ہے کہ اس سارے اللہ دے قریب ہو جائے حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین رشاد فرما دے لا یزال عبدی یتقرب علیہ بن نبافل میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بات لوگہ تک پہنچائی اور حدیث سنائی حدیث قدسی سنائی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دائے پیغامیں کہ میرا بندہ ہمیشہ سجدے کار کر کے نفل پڑ پڑ کے تھے میرا قرب هاصل کر لیں دہ میری مزدیکی حاصل کر لیں دے کن میں مل ديے قربت کن میں مل دیے تقرب کن میں مل دیں اللہ رب العالمین دے قریب بندہ سابطوں زیادہ سجدے دی اندر ہمدھا ہے سجدے دی حالت دی اندر بندہ پیہ جامدھا ہے اللہ رب العالمین دی بار گา دی اندر بندہ حاضر ہویا ہم دا سناوات تصویہ تحلیلہ کر کے تمجیدہ کر کے سناوہ بیان کر کے بزرگیاں بیان کر کے اللہ رب العالمین دی جنیاں زیادہ ہم دو سنا بیان کرے گا جنیاں سناوہ زیادہ پاکیزگیاں جتنیاں زیادہ بیان کرے گا اتنا بندہ اللہ دے زیادہ تو زیادہ قریب ہندہ جائے گا اور اللہ رب العالمین دی تاریف تے ہم دو سنا کائنات دے اندر انسان نہ طولہ ہوا ہر چیز کر دیئے وَإِنِّنْ شِعِنْ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز بھی اس کائنات دے اندر ایسی نہیں جیڑی اللہ دی ہم دو سنا بیان نہ کر دی ہوئے ہر چیز ہر چیز ہر چیز اللہ رب العالمین دی ہم دو سنا بیان کر دیئے پھر انسان کیوں نہ رب یا کرے تاہی تا اللہ پاک نے شکوا کی تے آوالا یذکر الانسان انہا خلقناہ من قبل ولم یا کشی آو انسان نے حال تک یاد نہیں کیتا انسان حال تک سمجھ نہیں آئی انسان نے حال تک اس بات نو کیوں نہیں سمجھے انہا خلقناہ من قبل ایسا انو پہلے تو پیدا کی تے ولم یا کشی آوالا یکوشی آوالا یکوشی آوالی ایک کجو ہی نہیں سی پھر بھی ایسا انو پیدا کی تے ایسے ترہ اللہ رب العالمین انسان نو یاد کرو ہے اللہ رب العالمین فرما رہنے کتل الانسانو ماں کفرہ انسان تباہ ہو جائے انسان ہلاک ہو جائے انسان قتل ہو جائے انسان مر جائے اے ماں کفرہ کنے رب نل کفر کر دے کنے رب دیاں شکریہ کر دے ماں کفرہ کنے رب نل کفر کر دے مین آئی شیل خالا کا ان کیوں نہیں سوچیا کیلی چیز تو اللہ پاک نے نو پیدا کیتا ہے مین نطفہ سل خالا کا حور پکدارا ایک نطفہ سوئی تا تنو پیدا کیتا ہے ایک نطفہ سوئی تا تنو پیدا کیتا ہے مٹی کو لو پانی بنیوں پھر جوک تے جوکوں بوٹی پھر وقت معین شکم مائی ویچی تیری شکل بنی جنوٹی پھر پچا بن کے دنیا دے آئیوں تے بنی پھرے لگوٹی پھر شیر جوانوں بڑڑا ہوئے ہو ہتے ٹور نہ سکے بن سوٹی دنیا تے ضائع کر لئیوں بندیا رب اکبہ کرے نہ کھوٹی انسان نہ سوچ لے اللہ بھاگ تیری شکوے کر رہی اللہ بھاگ تیری شکیتہ بیان کر رہی نے اللہ رب العالمین نے بڑیاں بڑیاں قسمیں اٹھائیا پھر انسان دیاں گلہ کی تیاں انسان دے کالے کر تو تے دے سامنے کر دیتے فرمایا اللہ اکسمو بیوم القیام ولا اکسمو بن نفس اللہ وام اے احسابو الانسان اللہ نجمع عظاما بلا قادرین اللہ انسو یبنانا اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا کہ آمد دے دن دی کسل اللہ اکبر نفس اللہ واما دی قسم کیا انسان سوچ دے کہ اسی دیاں گیاں ہی کٹھیاں نہیں کر سکوں گے اے آنے آئے اے جاگ مٹھا تھے اگرہ کب نہیں مٹھا تھے اتھائیے سب کچھ موج لٹو کئی کیمون اس قسم دے لوگ اندھنے ایک کائنات درزامہ پہ چل رہے ہیں انسان آنگا بھی یہ تے لگا لی جان دے اللہ رب العالمین انسان دے شکوے کر رہے ہیں فرمائے انسان کیسی کھٹیاں سوچ رکھ دے اے احسر کیا انہیں سوچ لے اللہ جمعہ ایزامہ انسان میں سوچ لے اسیدی آٹیاں کٹھیاں نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر رب العالمین نے فرمایا اسیدہ اینی قدرت رکھنے اینی چیز نے بھی قادر آ کہ ایک ایک جوڑ ایک ایک جوڑ تراسی جنہیں پہلے برابر بنایا دوبارہ فرمی تنکتے ہیں بل یورید انسان اصل گل ہے کہ انسان چند ہے لیفجر امامہ کہ تباہی پھیلا دیاں ہر پاس فساد پھیلا دیاں اوہ ہی گل جڑا اوہ ہزاروں سال پہلے فرشتیاں نے اللہ کے سامنے کیتا سی نا کہ اللہ انسان تو پیدا کر لگے زمین دے اندر اپنا نئے پھنان لگے یہ فساد پھیلا دیاں خون بیزیاں کرے گا اللہ رب العالمین نہم ننسردہ بھیہم اسی تیری تصویح بیان کرنے آ اسی تیری ہند بیان کرنے آ ونقدس علاقہ تیری پاکی بیان کرنے آ رب العالمین نے تے بڑے فختنا لاکھیا سی نئی فرشتے ہو انی آلمو مالا تالمون جو میں جانا ہوں تسی نہیں جان دے لیکن پھر کیوں ہویا جدو اللہ پاکڑے بڑے مان نال بڑے پروسین نال بڑے نامز نال فرشتیاں دے سامنے تیری بیان بزرگیاں بیان کر کر کے تیری بڑائیاں بیان کر کر کے تیری خلقت دے دن کے اللہ رب العالمین نے بڑے فختنا بجائے اور پھر تینوں اپنا نائب مقرر فرمایا تے زمین تے آ کے توں پھر واقع تن فرشتیاں دے خدشے لوں سچا ثابت کر لگ پہ واقع تن تو فساد سلانے چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان سوچے انسان سوچے انسان دے ارادے ٹھیک نہیں انسان دیاں فکرہ ٹھیک نہیں سوچا ٹھیک نہیں بل یرید الانسان لیا فجر اماما یسئل ایان یوم القیاما ایک تھو تک بڑے بڑے سوال کر لگ پہندہ پوچھ دے قیامت کا دوانی ہے یسئل ایان یوم القیاما قیامت کا دوانی ہے نبیانو ہی کہیاں کومانے آ کے آ جا عذاب جڑا لے آنے ہی لے آ جا جڑا کچھ کرنا ہی کر لے جا ترے آجڑے تینوں تو عذاب کہہ رہے اے تا بدل لے تا بارش برسان گے اس طرح دے توں سارے انساناں توں تھے ساتھ مچا چھڑے بڑیاں بڑیاں کو مانے اس طرح نبیانو للکار چھڑے اللہ رب العالمین نے آخر سارے انو پھر پکڑ لیا رب العالمین فرما دے انسان دیا گلہ ہی اس قسم دیا نے پوچھ دے قیامت کا دوانی ہے فرمایا فائدہ باری قلب سر وخصف القمر اے تیری آنکھا چندیا جان گیا تینوں کچھ نظر نہیں آنا کچھ سمجھ نہیں آنا بڑھ کی گیا اور فرمایا وخصف القمر اے چند بے نور ہو جان گے بغیر روشنی دے ہو جان گے و جمعی شمس والکمر اللہ دے سامنے سورج بھی آ جائے گا اللہ دے سامنے چند میں حاضر کر دیتا جائے گا اور پھر کی ہوئے گا یہ گولو الانسان یوم ایدن این المفرر اوستر انسانو جدو پتہ لگنے حتو ساب تجھ نکل گیا حتو ٹیم ہی نکل گیا حتو کنٹرول بھی نکل گیا اوستوے لے کھوے گا این المفرر وہن پجنا کی درے پجیے کی دروں سمجھ نہیں آرہی کر یہ کی اللہ اکبر یقول الانسان یوم ایدن این المفرر لیکن اللہ دے طرف آواز آئے گی کاللہ ہرگز نہیں لا بذر ان کی سیدہ بوجھ کوئی دوسرا نہیں چکے گا جن نے جو جو کیتا ہے انہوں سامنے آ جائے گا اور ملے گا اس واسے میرے بھائی اللہ دے استغادلو سمجھو فرمایا یا یوہد انسانو ماغر اگبی ربی کل کریم اے انسان تینو اس کریم راب تو اس عزتہ والے راب تو کن نے دور کر دیتا کن نے تو کھے وے چپا دیتا اللہ دی خالا کا کا جیڑ راب نے تینو پیدا کیتا فس ہوا کا تے برابر برابر پیدا کیتا دو میں ہاتھ برابر دو میں بازو برابر دو میں لتا برابر دو میں اکھا برابر دو میں کان برابر ہاں ہاں ایک تیرا ناب کر کر کے سہاں سالہ دے سال درزی تیرا ناب ایک کو رکھ دے پتا چلے یا راب نے تینو بڑا برابر تے بڑا سونا کر کے بڑایا ہے درزی نو بار بار ناب کرنے ضرورت نہیں پیندی حضرات اللہ میرے دیا شانہ میں فرمایا رب نے خود چیزیں یاد کروا کے اے انسان ذرا یاد کر اللہ دی خالا کا کا سوا کا پہ دالک برابر برابر سونا جوان بڑایا ہے ایسوہ تیمی شاہ رکبک جیڑی سورت دل کی تا اللہ پاکڑے تیری شکل بڑا چھڑی سونا بڑا چھڑیا اللہ رب العالمین اس تو بات کی فرمار نے پھر انسان دی اوقات یاد کروائی انسان دی پھر حرکات یاد کروائیاں انسان دی اگلہ پھر یاد کروائیاں اللہ پاکڑے کی کچھ کی تا بندے واسطے تیہ دو بندہ کی کہندہ اللہ بل تکزیبو نبی دی ایک قیامت دیل میں جھکلا دیں مانا دے ہی نہیں کسے 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 کھا اپنی آخرت موقت فیوسوس کبر نہیں مرنا چاہتا اللہ بل تکزیبو نبی دیل تو سیتہ کیامت دینا نہیں مانا دیں حالا کے فرمایا ہوئے اللہ پاکڑے تے محافظ فرشتے مکرڈ کر دیتے نے کہ آمن کا آتی بھی اوہ عزت والے فرشتے ہر چیز لکھی جا رہے نے لکھی جا رہے نے یا لہ مونا ماں تپاہ نور تسی جو کچھ بھی کر دے اوہ جان دے نے پا میں دروازے بند کیتے ہون پا میں کنڈیاں لائیاں ہون پا میں پردے سٹے ہون پا میں تسی پاسورٹ لائے ہون کورڈ ورڈ لائے ہون ہزاروں لوگ لائے ہون تو اڈے موبائل آج جو کچھ ہو رہے ہیں جن نے جن نے اکاؤنٹ بنایا ہے انسٹا ہاں انسٹا گراؤن دا اکاؤنٹ وٹس اپ دا اکاؤنٹ فیس بک دا دا اکاؤنٹ ٹوٹر دا اکاؤنٹ آجناب ایمو دا اکاؤنٹ آفلا چیز دا اکاؤنٹ آفلا چیز دا جن نے بھی لاک لگائے ہو جو کچھ بھی اسی کر رہے ہیں او میرے بھائیوں ٹک ٹوک والے او آجناب ادردیاں چیزا جن نے بھی اسی راب تو دور ہو گئے ذرا اندازہ لگاؤ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَخَافِدِينَ ہر چیز رکارڈ ہو رہی جے ہر چیز محفوظ ہو رہی جے ہر چیز دفتر تیار ہو رہے ہیں دفتر ہر چیز تو آڈی سیو ہو رہی ہے فرمایا کہ عامل کا تبیر او فرشتے سیل کی تیجارے نے یا علمون ماں تفالون جو جو کچھ کر دے ہو اللہ پاک دے ہکم نہ لو سب کچھ جان دے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب العالمین نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا مجرم لوگ دارتے ہونگے رب العالمین نے فرمایا فطر المجرمین کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑی حالتے اندر ہونگے دری جانگے دری جانگے دری جانگے کہنگے کی یا قولونا یا روحی لتنا ہائے افسوس وقت گزر گیا ہائے افسوس زندگی گزر گئی ہائے افسوس جوانی گزر گئی ہائے افسوس پیسیاں دھا ٹیم گزر گیا ہائے افسوس سوکھیاں کڑھیاں گزر گئیا یا ویلتانا کیتہ ہی کچھ نہیں مالی حازل کتاب ایک گوجی کتاب لا یغادر سغیرتا ولا کبیرتا اللہ احسان آہ گناہ ہے نا جیڑا ایتم ہے کسی دے سامنے کی ایتم ہے کلنا ہی سا ایتم ہے تعلیم بڑے لائے سی ایوی کتاب چلی ہے ایک گوجی کتاب ہے جنہیں چھوٹی بھی بھی چھڑے تیک وڈے بھی بھی چھڑے سارا کچھیں دے لیچ درج یا حیدی قادر سغیرتا ولا کبیرتا اللہ احسان ہر چیز شمار ہوگی رب العالمین دی طرف آواز آئے گی وَوَجَدُوا مَا مِلُوْا حَاظِرَا جو کجھ گیتا ہوئے گا اندھے سامنے آ جائے گا ولا یا ظلم رب کا آدھا اور تیرا رب کسے تے ظلم نہیں کرے گا آپ کو آدھے املا دھا کتنا جیسا کروگے ویسا بھروگے جو کجھ اس دنیا دے اندر سے اللہ دے سامنے اس آخرت دے دن ویستے پہ جاؤں گے اس آخرت دے فکر دے اندر تیاری کرنگے اوہو یسوی کل قیامت ناودیاں کھان دے سامنے بیکھ لانگے حضرات بیکھا جائے گا اور پھر اندازیں ہو جانگے کتنے رمضان آئے بغیر قدر دے لگا دیتے بغیر روزیاں تے لگا دیتے بغیر عبادت تے لگا دیتے بغیر تلاوت تے لگا دیتے بغیر صدقات تے لگا دیتے بغیر اپنے یاد کی تیا لگا دیتے جوانی دی عمر سی مستانی جی عمر سی دوست بیلی بڑے زبردست سر پیسہ بہت سی او میرے بھائی او سویلے دا پچتاوا کامنیاں ہون وقتی جوڑ جا رب نل جوڑ جا سجدے دے اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ رب دے سب تو زیادہ قریب ہوندہ ہے اور فرمایا میرے پاک نبی نے اے نماز دین دا ستونے اور فرمایا میرے پاک نبی نے نماز میری آنکھاں دی تھنڈے کے اور فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مومن دی میراج ہے اگر تو چاہ میں میں اچھا چلا جاوہاں اگر تو چاہ میں میں رابنل جڑ جاوہاں اگر تو چاہ میں میں کامیاب ہو جاوہاں پھر تیری میراج نمازی آجا سجدیاں چپے جا آجا جھوکدہ چلا جا ہر چیز رابنو یاد کرے تو کیوں نہ یاد کرے عقل بھی تیرے کول علم بھی تیرے کول دگریان بھی تیرے کول نالج بھی تیرے کول ٹیکنالج بھی تیرے کول سائنس بھی تیرے کول ہر چیز تیرے کول تیری عقل بھی سب تو بڑیا اور پھر تینوں پیدا کر کے اللہ باکڑے بڑیاں بڑیاں قسمانی چاہیا پھر تُو کیوں راب کو لو دور ہوئے کیوں دور ہوئے بندیاں تُو راب نہ لو ناتا توڑے آ وہ جنے تیرے Ng جور جور کدے کلیان بھی سوچیا کر کدے کلیان بھی گوڑ کریا کر ہزراعت فکر کریا کرو انسان مچائی دائے کائنات تے اکما ا首 کم گوڑ لفکر کر لوئے اینا عسمانہ ولو کہ اینا تاریا ولو کدے گوڑ کر لیا کر اینا درختہ ولو کدے گوڑ کر لیا کر اینا جانانہ والا دے ہیوانات ولو کے کدے گوڑ کر لیا کر پھر اللہ دیا قدرتہ نو یاد کریا کر پھر اللہ دیا شاء اللہ نو یاد کریا کر اور پھر قرآن دی اس عیت نو یاد کریا کر کہ ہر چیز اللہ نو یاد کر دیئے ہر چیز اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیئے فرمائے اللہ پاک سورہ نور دے اندر علم ترن اللہ نسبیح لہو من فی السماوات والارض اللہ پاک دی ہر چیز تسبیح بیان کر دیئے چاہے زمین دے اندر چاہے اسمان دے اندر حتیٰ کہ خضامہ دے اندر ادنوالے پرندے بھی اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دی ایک ریعیت ہے حضرت انسان ستوں پہ موجوں پہ راب رزق تقفیم کر رہے ہیں فجر درچین اے بیلی ستا ہے افسوس ہے میرے بھائیو رمضان آیا اور گزردہ جا رہا ہے اور اسلام دا قلعہ مضبوط ترین ملک پاکستان اسلامی ملک اور جمعہ دے اندر آتا دا جلوکان دی گئے احلو اپنی مسجدہ دا اے ساڑا تعلق راب نال میرے بھائیو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دی مثال مچھلی دی طرح ہے جنہیں مچھلی پانی تا بغیر نہیں رہ سکتی اے میں مومن مسجد بغیر نہیں رہ سکتا اسی ایک ڈر تو ایک خوف تو اینج گلہ سن سن کے اسی جناب آپ نے آپ کو مسجدہ تو دور کر لیا میرے بھائیو جو تو اجازت ہے مسجدہ کھلیاں نے احزانہ ہو رہی ہیں جانے جماعتہ ہو رہی ہیں جانے پانچ بندے آلہ اصول بھی ختم ہویا پھر تے آؤ جو تو کھلوڑے فاسرے نال جے پھر مسجدہ تے آباد کر لو کم از کم از آمدہ جواب تے ہو جائے اللہ کے سامنے حاضری کے ہو جائے اللہ رب العالمین دے قریب آؤ میرے دوستو قریب آؤ اور اس رزق دی فکر نہ کرو اس رزق دا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے اٹھایا ہے رزق دے پرندے جانور حیوانات نباتات ہر چیز اللہ رب العالمین پہنچا رہے ہیں یہ مثال لینی ہے چاندہ شہر سن لے میں باتوں ختم کر لگا ہاں اللہ رب العالمین دی کائنات کے اندر جتنے جانور چریند پرند حیوانات نے انہ سارے انہوں رزق کون دے رہے ہیں اللہ تو تیرے تاہت پہر بینے نین پر آنے ہر چیز ہے یہ تُو کیا رزق تو پریشان ہونا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتبکلون اللہ اگر تُسی ایس طرح تبکل کرو جنہیں پرندے اللہ تتبکل کردے جنہیں ہوں صبح اٹھ دے شام پیٹ پارکے واپس آن دے ایم ایمان تو انہوں ہی رزق دیتی رکھا تو ساڑھا ایمان چھو فرق ہے بس ساڑھے سمجھلے چھو فرق ہے انسان تے ہیوانے ہو دکھا کے پال دے ہواں جنے اڑ دے زمین تے چل دے انسان تے ہیوانے ہو دکھا کے پال دے ہواں جنے اڑ دے زمین تے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وس دی بینہ تھا پیرہ مچھی تیز نس دی پانیاں دے وچ مخلوق وس دی بینہ تھا پیرہ مچھی تیز نس دی اور پانیاں دے وچ مخلوق وک شکلا گینتی تو بار تانگ رہنے اکلا اگوہ سپا سانیاں زمین لب لی کھوٹا چی رہشی تسکین لب لی تے لکڑا چی کون تے سی اوک پال دی لکڑا چی کون تے سی اوک پال دی کیڑی زا تے او تھے دانا پانی کال دی ہاں تیرے چھپندریں آوارا بیخ لے کی میں گھندائوں نہ دا گزارا بیخ لے لومڑا تے سیوانے جے پائیاں کوٹیاں اوہی نت کھاندے یار رج روٹیاں اے میرے اللہ پاک نے رزق دا ذمہ دیں اٹھائے اٹھائے ہر چیز فرمایا ومان انداب دن فی الارض اللہ علی اللہ رزق ہاں ویعالم مستقر راہا ومستودع ہاں فرمایا اللہ پاک نے جننے میں چھپائے اور جننے میں جانور زمین تے پھر دینے اے نصار یا نو رزق دینہ کی دا کام میں اللہ دا کام میں اور فرمایا اللہ پاک ہر کسے دے ٹھکانے نو نہیں جاندائے ہر کسے نے جتے جتے جانا ہے سارا جنہ اے کم کمہ کے واپس کی تھیانا ہے ہر چیز نو اللہ جاندائے اے دی زندگی تے موت نو اللہ جاندائے فرمایا کل اندھی کتاب مبین ہر چیز اللہ پاک نے کتاب دے گے چلی ہی ہوئی ہے پھر کار دی تینشن پھر کار دی پہشانی کیوں نہیں اسی اللہ دے قریب ہوں دے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ پاک تے اس کیڑے نو بھی جاندائے اے جڑے سیاہ راتناں دے اندر سیاہ پتھران دے اندر اللہ پاک نے اے دی واسطے بھی روزیاں دے پندو بس گیتے نے اور اس جانوردیاں کلاماں بھی سن دے اے دیا دعاں بھی سن دے جڑا کیڑا اللہ پاک دی ہم دوستنا بیان کر دے کہیں دے سبحانہ میں یرانی وای اسموں کلامی وای عرض کنی ولا یرسانی اے کیڑا بھی کہیں دے پاک میرا رب پاک میرا رب پاک میرا رب جڑا میں نو بیخ رہا ہے جڑا میں نو بیخ رہا ہے وای اسموں کلامی اور پاک میرا رب جڑا میری گفتگون سن رہا ہے پاک میرا رب جڑا میری گفتگون سن رہا ہے اور فرمایا ہوا یرسکونی ولا یرسانی میں نو ریزت بھی دین دے تا میں نو پولدہ بھی نہیں قدرد اپنے میں نو پلایا اے نہیں او لو اے جانور اے چیزیں لگے دے ہر میرے اللہ نے یاد رکھ دے انسان کامدہ مطلبی یار دوست مطلبی غرص دا ساتھی ہیں جو دا لوڑ پرنی یہ رب جڑا سامنے آجانے اے نہیں ہر میرے نبیان دیتا ہے حمد 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 الحمدللہ 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 قیدہ ریا کر سبحان اللہ قیدہ ریا کر رب جڑی یاد اچھ ریا کر نمازہ پڑی جایا کر انسان دی ست و عظیم شان یہ ہے کہ نماز پڑھ دے اے دومہ زیادہ کر دے اے رب جڑی کریم زیادہ ہندہ ہے تیری اے عبادت ہے تو انہوں زیادہ تو زیادہ کر اللہ تینوں بھی ایسے طرح دنیا دے اندر بھی سرخ رو کرے گا آخرت دے اندر بھی سرخ رو کرے گا اس واسدے میرے دوست بھائی بزرگ پریشان نہ ہویا کر بلکہ انہ جانورہ تو بھی سبق سکھیا کر کائنات دی ہر چیز تو سبق سکھیا کر حضرت دعود علیہ السلام اللہ اکبر دیکھے آ ایک ڈڈو ہے اللہ دی حمدی بیان کیتی جاندہ ہے حمدی بیان کیتی جاندہ ہے حمدی بیان کیتی جاندہ ہے پچھے آ کدھوں دا لگ گئے ہیں انہوں نے کہا آج میں نے روک دیتا ہے ورنہ میں جدھوں دا پیدا ہویا میں اللہ دی حمدی بیان کیا کر رہا یہ وہ چیزیں جو اللہ نے انہا یاد کر دیا انہوں نے اسی دور ہو کے آج جنیا پریشانی سارے وہاں دیا انہوں نے اس سب ایسے وجہ تو آنیا اس واسطے رب دے قریب ہوئیے اللہ نے اپنا تعلق دوبارہ جوڑیے مضبوط کرئیے حالے تے چودہ روزے ہوئے جنہیں باقی سارا کوئی ساڑے آتھے چاہے آلے گال گئی نہیں آلے تے آخری اشرا آنا ہے آلے تے دکان تے دن آنے نے آلے تے لیلت القدر لب سکتے ہو اور میرے پاپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں بندہ لیلت القدر دا کیا کر دا ہے اس قدر والی رات رو لب لیند ہے اور پھر او دے اندر کھلو کے لابنو یاد کی تی رکھ دے نا ایمان ہوئے تے سواب دی نیت ہوئے اے دو شرطہ پوریوں ہیں فرمایا غفیر اللہ ہو ما تقدمہ من زمدیوں دے پیشلے سارے گناہ میں اس واسطے میں دوستو بھائی وزرگو لیلت القدر نو تلاش کرنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ رسول اللہ پوچھے ایسی حضور اگر میں لیلت القدر نو جاگہ عبادت کرا تے میں اللہ کو لوکی مانگا فرمایا اللہ ہمینکا فون کریم اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے تم معافینوں پساند کرنا ہے میں نوی معاف کر اے دعا پڑنی اللہ میں انہکا فون کریم اللہ تعالی سانو زیادہ تو زیادہ اللہ کے قریب اندھی توفیق عطا فرمائے سسنی کاہلی کمزورین اللہ تعالی ماف فرمائے اور دور فرمائے اور دوبارہ نئے سیرتوں اللہ تعالی اپنے قریب اندھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ ربنا